موسیقی 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 کی کیا کریں اور کیا نہ کریں بھائی میرا خیال ہے اب یہ بات حلق سے نکال ہی دو پتہ نہیں ہدایت اللہ کا کیا ٹھکانہ کسی اور جھگڑے میں پڑ جائیں مسئیبت میں پڑے رہیں گے ہم اور اگر بگڑ گئے تو خیر یہ تو ہے بگڑ تو جائیں گے اللہ نہ کرے خون خرابہ نہ کر دانے کہیں ایسے جوش میں نہ آئیں کہ بیٹی کو گولی ہی مار دیں اللہ جو کرے گا اچھا ہی کرے گا ارے میں نے اپنی جیسی تو ساری کوشش کروں گی اسے سمجھانے کی ماں ہوں اس کی واسطے دوں گی اپنے دودھ کے کہوں گی بیٹا اگر میرا دودھ پیا ہے تو ہوش و حواس قائم رکھنا جو کچھ کرنا ہے سوچ سمجھ کر کرنا اب تو یہ سر پر آ پڑی ہے اللہ کسی دشمن پر بھی نہ ڈالے جانتی ہوں کہ عزت خطرے میں پڑ گئی ہے لیکن بیٹا انسانوں پر ہی مصیبتیں آتی ہیں اللہ اپنے بندوں کا انتہان لیتا ہے سمجھاؤں گی گوہ جو کچھ مجھ سے بن پڑا کہوں گی لیکن یہ بہت خطرناک ہوگا اگر بات بلکل ہی چھپائی جاتی رہی جب یہ پتہ چلے گا تو اسے پھر وہ معاف نہیں کرے گا تو پھر اممہ بھی کیا کیا جائے یہ یہ دیکھو وہ آفت کی پرکالہ ہے یا نہیں عرشی ہاں اور کیا وہی بوا وہی دیکھتی ہو اممہ بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے تھا اپنی کمرے میں تیار ہو رہی تھی نازمہ بیگن نے کہا کمرے سے باہری نہیں کمرے سے باہری نکلی ہی تھی کہ عرشی کو اپنے کمرے سے باہر نکل کر جاتے ہوئے دیکھا بنی تھنی تیار کلیجہ جل کر خاک ہو گیا کمبخت کے ماتھے پر ایک شکن جو ہو معمولہ جو کہ تھی حالانکہ ایک جرم کر بیٹھی تھی لیکن اپنی پسطور ماننے کے لئے تیار ہی نہیں تھی بگاڑا ہو ہدایت اللہ نے اسی بگاڑا ہوا ہدایت اللہ نہیں تھا اتنا اعتماد کرتے تھے بیٹی پر کہ قسمیں کھاتے تھے کہ وہ بیٹی نہیں بیٹا ہے ساری قصر پوری کر دی اس نے خوب قصر پوری کی تھی دل میں تو آتا تھا کہ خوب جلی کٹی سنائے لیکن شوہر کے سامنے ہمیشہ کی دھبی دھبی رہی تھی دل کی دل ہی میں رہ گئی امہ بی کو آ کر بتایا کہ ابھی ابھی نکلی ہے نازمہ بیگم نے کھلکی سے دیکھا ارشی اپنی کار میں بیٹھ رہی تھی کار سٹارٹ ہوئی اور اس کے بعد کوٹی سے باہر نکل گئی نازمہ بیگم نے امہ بی کو رپورٹ دی کہ طوفان گھر سے باہر نکل گیا ہے امہ نے بھی کہا اے بھوا طوفان تو اب گھر میں ہے چلو اللہ کا نام لے کر کچھ پڑھتی ہوئے اور خوبتی ہوئے چلنا آج نجانے کیا ہو جائے اللہ بہتری کرے امہ بی اور نازمہ بیگم ہامتی کامتی کمرے سے نکلی اور سائے ہدایت اللہ کے کمرے کی جانب چل پڑی در حقیقت ان کے پاؤنٹ بھری طرح لرز رہے تھے حالکہ امہ بھی ہدایت اللہ کی والدہ تھی لیکن اس وقت جس سنتحال کا اظہار کرنے جا رہی تھی اس کے نتائج کا انہیں پورا پورا انتاظہ تھا پتہ وغیرہ سب معلوم کر لیا تھا اس نے لیکن ہمت نہیں پڑھ رہی تھی رات پر سوچتی ہی تھی بہت کچھ سمجھایا تھا اپنے آپ کو پہلے تو غصہ آتا رہا تھا اس بات پر کے اسے بلا وجہ غصہ دلا کر اس حد تک پہنچا دیا گیا کہ وہ اسے سیسپینڈ کرانے پر مجبور ہو گئے لیکن اب نہ جانے کیوں افسوس ہو رہا ہے نوکری چلے گی بیچارے کی پتہ نہیں کتنا زیورت مند تھا اس نوکری کا پتہ نہیں کیا چکر ہے پیسے غیور آدمی معلوم ہوتا ہے سیسپینڈ ہونے کے بعد اسدیوہ ہی دے دالا مگر میں کہوں گی کیا اس سے کیا معافی مانگو گی خامخواہ پاس پر چڑ جائے گا پتہ نہیں کیا اٹی سیدھی کہہ ڈالے کیا کرنا چاہتے بہت کچھ غور کرتی رہی تھی وہ اور اس کے بعد سوچا کہ اب جو کچھ بھی ہو مکتنا پڑے گا جا کر اس سے کہے گی کہ مزاق ہی مزاق میں بات یہاں تک پہنچ گئے نہ وہ اس کے ساتھ یہ سلوک کرتا اور نہ بات یہاں تک پہنچتی پھر وہ اسے پیشکش کرے گی کہ وہ فکر نہ کرے وہ اس کی نوکری بحال کرا دے گی بس ذرا انکل انساری سے بات کرنا ہوگی پہلے تو ڈیڈی سے کہنوایا ہے میں نے لیکن انکل خود میری بھی تو مان لیں گے ان سے کہوں گی انکل بس اتنی سزا کافی ہے اس کے لیے آپ اس کی محتلی کے احکامات واپس دے دیجئے زیادہ سے زیادہ کچھ برا بلا کہہ لیں گے مجھے لیکن اس بیچارے کی نوکری تو بچ جائے گی مجھے اتنی امید نہیں تھی کہ وہ بات اس حد تک پہنچ جائے گی اچھا آدمی ہے دیکھنے میں بھی پیارا لگتا ہے بہرحال نہ جانے کتنی کشمکش کا شکار ہونے کے بعد آخری فیصلہ یہی کیا تھا کہ اب جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا اس سے ملاقات کر لینی چاہیے اس خیال کے تحت تیار ہو کر گھر سے باہر نکلی تھی جو پتہ تھانے سے معلوم ہوا تھا وہ ایک شاندار علاقے کا تھا اس علاقے کے بارے میں معلومات حاصل تھی اب دیکھو پولیس افسر ہے زیادہ سے زیادہ تھانہ انچار لیکن کیا عیش ہے کیا شاندار علاقے میں رہتا ہے پولیس کے سارے افسر اسی طرح عیش کرتے ہیں اسے پولیس کے بارے میں بھی اچھا خاصا تجربہ تھا اپنے تجربات میں اس نے پولیس کو بھی شامل حال رکھا تھا اور اس بات سے اور اس کے بہت سے بل جانتی تھی کوٹی سے کافی دور نکل آئی لیکن اس جیپ سے بے خبر جو اس کے تاقب میں آ رہی تھی کئی سڑکوں اور گلیوں سے نکلنے کے بعد بلاخر وہ ایک سنسان راستے پر پہنچی چورہہ اہور کیا اور اسی وقت جیپ کی رفتار تیز ہو گئی وہ سرناٹے کے ساتھ اس کے برابر سے نکلی اور آگے جا کر کھڑی ہو گئی ارشیہ دایت اللہ کو کار کے پورے بریک دمانے پڑے تھے ورنہ جس رفتار سے وہ جا رہی تھی اس رفتار سے اچانک راستہ روک دینے والی جیپ سے ٹکرا ہی جاتی اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے جیپ میں بیٹھوئے افراد کو دیکھا اور پھر اسے اپنی نگاہوں پر یقین نہیں آیا وہ سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا پولیس کی وردی میں ملکوس تین سپاہی اکمے تھے ڈرائیونگ وہ خود کر رہا تھا اس کی نگاہیں ارشی پر جمع ہوئی تھی ارشی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی پھر اچانک اس نے کلچ پر سے پاؤں ہٹا لیا ایکسیلیٹر سے پاؤں پہلے ہی ہٹایا جا چکا تھا کار ایک جھٹکے کے ساتھ بند ہو گئی وہ اپنی جیپ سے لیچے اتر رہا تھا پھر وہ ارشیہ دایت اللہ کے قریب پہنچا اور اس نے کرخت لیچے میں کہا نیچے اترو میں تو آپ نیچے اترو کیا تم بہری ہو وہ خود رہی ہوئے آواز میں بولا اور ارشیہ دایت اللہ بھوک لائے ہوئے انداز میں نیچے اتر آئی چلو اس نے ہاتھ میں بکڑے ہوئے ڈنڈے سے ارشی کی کمال پہ حرکت سے دباؤ ڈالتے ہوئے کہا وہ باب بات تو سنیے مم میں تو آپ آپ چلو ورنہ میں وہ سختی سے پیش آؤں گا اور ریاض تم یوں کرو ان کی کار لے کر جیپ کے پیچھے پیچھے تھانے چلے آؤ چلیے جیپ میں چڑیے باب بات تو سنیے آپ کو آپ آپ سمجھنے کی کوشش میڈم میں آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی ڈال سکتا ہوں کہیں تو یہ کر کے دکھاؤں وہ تو وہ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا اور سیٹ سے ٹک گئی وہ جیپ کے سریونگ پر آ بیٹھا گیر ڈالا اور اکنے تیز جھٹکے کے ساتھ جیپ آگے بڑھائی کے وہ بلی طرح اگلی سیٹ سے جا ٹکرائی پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے سیٹ پکڑ لی تھی وہ جیپ اسی رفتار سے دوڑا رہا تھا وہ جیپ اسی رفتار سے دوڑا رہا تھا ارشی پر کچھ دیر کے لیے بدحواسی سے تاری رہی پھر اس کے اندر وہی فطرت عود کر آئی جو اس پر جنول تاری کر دیتی تھی اسے شہید غصہ آنے لگا اس نے سختی سے دانت بھیج دیئے اور پھر تھانے کی عمارت تک وہ خاموشی بیٹھی رہی تھی تھانے میں پہنچ گئے تھانے میں پہنچنے کے بعد اس نے ارشی سے نیچے اترنے کے لیے کہا اور وہ نیچے اتر گئی اس نے نادر شاہ کو گھوٹتے ہوئے کہا تم نے سیسپینڈ ہونے کے باوجود برزی پہنی ہوئی ہے اور اس طرح مجھے گرفتار کیا ہے اس کا نتیجہ جانتے ہو آگے بھرو نادر شاہ گھرائے ہوئے لہجے میں گولا اور وہ آگے بڑھ گئی نادر شاہ اسے اسی طرح آگے تکیلتا ہوا لوک اپ تک لائیا سپاہی سامنے کھڑا تھا اس نے سپاہی سے طالع کھونے کے لیے کہا تو وہ بوکھلا کر بولی کہ کیا تم مجھے لاکب میں بند کرو گے بعد میں تم مجھے سوری پر چڑھوا دینا کیا سمجھیں مص ارشی ہدایت اللہ بہت بڑے باپ کی بیٹی ہونا تم لاکب کا مزہ چکھو اور اس کے بعد کوشش کرنا کہ اپنے باپ کی مدد سے میرے لئے کوئی اور راستہ اختیار کر سکو اس نے ارشی کے بازو کر ہاتھ رکھ کر اسے لاکب میں ڈھکا دے دیا ارشی کی آنکھوں میں غصے کی شدت سے آنسو آ گئے تھے اس نے لاکب کی سلاخیں پکڑتے ہوئے کہا در حقیقت تم اسی قابل ہو کے تمہیں فانسی کی سزا دلوائی جائے میں نے تمہارے بارے میں غلط سوچا غلط سوچا تھا میں نے تمہارے بارے میں شٹ اپ نادرشاہ بپلے وہ لہجے میں بولا اور وہاں سے واپس پلٹ پڑا ارشی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا اب تک وہ نادرشاہ کے لیے دل میں ایک درد محسوس کر رہی تھی لیکن اب وہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ احمق ہے بلکل ہی بے وقوف لیکن اس شخص نے اس شخص نے دوبارہ وردی کیسے پہن لی یہ تو جرم ہے انکل انساری نے غلط تو نہیں کہا تھا اور پھر سائمہ نے بھی یہی بتایا تھا بعد میں اسے خبر بھی ملی تھی کہ اس نے اسلیفہ بھی دے دیا ہے اور پھر اس وقت جب وہ تھانے میں آئی تھی تو اس کا اسسسٹنٹ تھانہ انچارج بنا ہوا تھا کیا ہے یہ سب کچھ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پھر اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ لاکب میں بند ہے اور آنے جانے والے سپاہی اسے ایک قیدی کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں وہ شدید غصے کے عالم میں ببرانے لگی بہت دیر تک اس پر یہ کیفیت تاری رہے پھر اس نے کچھ فاصلے پر کھڑے ہوئے سپاہی کو آواز دیکھ کر قریب بولایا سپاہی اس کے قریب پہنچ گیا جی میڈم اپنے انچارج سے کہو میں ایک فون کرنا چاہتی ہوں میڈم انچارج صاحب یہی چلے گئے تو کون ہے کیا سب مر گئے نہیں سب زندہ ہے میڈم آپ فرمائیے اور کسی سے کوئی کام ہے اس وقت انچارج کون ہے انچارج تو انچارج صاحب ہیں میرا مطلب ہے نادر شاہ صاحب لیکن ایسا ہی شہزاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بلاؤ انہیں فوراں بلاؤ جاؤ وہ غرائی اور سپاہی مسکراتا ہو آگے بڑھ گیا ایسا ہی شہزاد نے لاکب کے سامنے پہنچنے میں وقت نہیں لگایا اس کا چہرہ بھی لٹکا ہوا تھا جی بی بی صاحبہ کیا نام ہے تمہارا جی شہزاد یہ سب کیا ہوا ہے نادر شاہ کو تو سسپنٹ کر دیا گیا تھا میرے کہنے پر بادنبو بحال کیسے ہو گیا ہمیں کیا معلوم میڈم آپ بڑے لوگوں کی کھیل بڑے ہی ہوتے ہیں آپ نے اپنی طاقت لگا کر نادر شاہ صاحب کو سسپنٹ کر آیا انہوں نے اپنی طاقت لا کر اپنے آپ کو بحال کرا لیا آپ نے شاید پہلے معلومات حاصل نہیں کی تھی ان کے بارے میں ہم سے پتہ پوچھنے کے بعد آپ کو پتہ چلا ہوگا کیسی معلومات آپ نہیں جانتی نادر شاہ صاحب کون ہے کون ہے وہ کیا ہے بتاؤ مجھے کون ہے محمد شاہ صاحب کا نام سنا ہے محمد شاہ رنگیلا کی بات کر رہے ہو وہ تاجدار دلی تھا جی نہیں میں ان محمد شاہ صاحب کی بات کر رہا ہوں جو سرحد کے بہت بڑی ذمہ دار ہیں اور یہاں ان کے علی شان کوٹھی ہے جس کا آپ پتہ پوچھ کر گئی تھی تو پھر نادر شاہ صاحب نے انہی محمد شاہ نادر شاہ انہی محمد شاہ صاحب کے بیٹے ہیں وہ تو اصل میں آپ خفیہ طور پر جیک لگا گئے آئے جی صاحب کو پتہ چلا ہوگا کہ نادر شاہ صاحب کس کے اولاد ہیں تو انہوں نے فوراً اپنے احکامات واپس دے لیے بہرحال میڈم ساری باتیں اپنی جگہ ہمارے سہرے کے پھول نہ کھل سکے کیا مطلب ادھی چھوڑیے بس کیا بتائیں آپ کو آپ نے خوش کر دیا تھا لیکن اس تھانے میں نشیہ راست نہیں آتی کیا کہہ رہے ہو تم میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا میڈم یہ جو خان صاحب ہیں نا میرا مطلب ہے نادر خان صاحب آپ شاہ کے بجائے انہیں خان کہیں تو زیادہ اچھا ہے یہ خان صاحب بڑے اللہ والے ہیں نہ خود رشوت کھاتے ہیں نہ کسی کو کھانے دیتے ہیں جب سے اس تھانے میں ڈوٹی لگی ہے ان کی سمجھ لیں ہمارے گھلوں کے چولے تھنڈے ہو گئے ہیں آپ سے کچھ امید بند ہی تھی مگر آپ بھی پھس پھسی نکلیں گویا یا ارشوت وغیرہ نہیں لیتے آجی خود لیں یا نہیں لیں کسی کو لینے بھی نہیں دیتے خیر یہ تو اچھی بات ہے بڑے آدمی کی باتیں کر رہی ہیں آپ کبھی ہمارے گھروں میں بھی جھاک کر دیکھئے خیر مجھے اس سے کوئی غرص نہیں ہے میں ایک فن کرنا چاہتی ہوں اجازت نہیں ہے اجازت ہوتی تو ہم بلا آپ جیسی بی بی کو منع کر سکتے تھے کیوں وہ کب آئے گا آخر اللہ ہی لائے گا بی بی جی اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں ایسا ہی شہزاد نے مردہ لہجے میں کہا نادر شاہ شام کو تقریبا ساڑھے پانچ بجے لوٹا تھا ضروریات سے فارج ہونے کے بعد اس نے لاکب کے سامنے کھڑے ہو کر مسکراتی نگاہوں سے عرشی حدایت اللہ کو دیکھا اور پھر آئیستہ آئیستہ اس کے قریب پہنچ گیا عرشی خاموش کھڑی ہوئی تھی مس عرشی حدایت اللہ کہیے آپ کے کیسے مزاج ہے مزاج تو میرے ٹھیک ہے نادر شاہ صاحب لیکن آپ نے جو دشمنی کی دنیا ڈال لی ہے میرا خیال ہے اب اسے لمبے عرصہ چلانا ہوگا نہیں مس عرشی حدایت اللہ آپ مجھے اس پائے کی خاتور نظر نہیں آتی کہ آپ سے لمبے عرصے کیلئے دشمنی کی جائے میں ایسے بھی سچ بتاؤں آپ کو آپ سے دشمنی کرنے کو میرا دل نہیں چاہتا تھا ورنہ دشمنی تو میں کر سکتا تھا بات صرف اتنی سی تھی کہ اگر آپ مجھے بتا دیتی کہ میں تاب پر ہاؤس میں جو قتل ہوئے تھے ان کی اطلاع آپ کو کیسے مل گئی تھی یہ تو میں جانتا ہوں کہ وہ قتل آپ نے نہیں کیے ہوں گے لیکن یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ اطلاع آپ بھی نے مجھے دی تھی میں آوازوں کی شناخت میں کبھی دھوکہ نہیں کھاتا اس کے بعد آپ مجھے انتہائی پرسرار حالات میں ایک بھکارن کے روپ میں سڑک پر ملی وہاں بھی آپ نے مجھے جلت دے کر نکلنے کی کوشش کی لیکن آپ یہ چین کیجئے میں وہاں بھی آپ کو صرف آپ کی آواز سے پہچانا تھا بعد میں آپ کا فیچر بھکاریوں کے بارے میں چھپا اور مجھے تصدیق ہو گئی کہ دونوں بار میں نے جس آواز کو شناخت کیا تھا وہ آپ ہی کی تھی اگر آپ میری مدد کر دیتی تو میرے خیال میں بہتر ہوتا آپ مجرم تو ہے نہیں آپ کا خاندانی پس منظر آپ کی اپنی شہسیت اس بات کی دعوے دار ہے کہ آپ بزاتے خود کوئی بری انسان نہیں ہیں لیکن پولیس کی مدد ہو جاتی آپ نے یہ سب کچھ نہ کیا بلکہ خام خواہ میرے خلاف کمر بستہ ہو گئی مجھے سیسپینٹ کروا دیا آپ نے بات یہ ہے میڈم کے ہم پتھان ہیں ایک بات جس چیز پر تھوک دیتے ہیں اس کو چاٹتے نہیں ہیں میں اسطیفہ دے چکا تھا لیکن میری عارضو تھی کہ ایک بار وردی پہننے کے بعد آپ کو لاکوپنی لے کر آؤں اور یہاں بند کر دوں بس اتنا سا شوق تھا مجھے جو میں نے پورا کر لیا اور اب آپ نکل سکتی ہیں لیکن آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ میں نے اسطیفہ واپس نہیں لیا ہے اب آج اپنے اس شوق کی تکمیم کے بعد میں حتمی طور پر اپنے اس ملازمت سے اسطیفہ دے دوں گا آپ گھر واپس جائیں گے زیادہ سے زیادہ یہی کریں گی کہ آئی جی صاحب سے یا ہوم سیکٹر صاحب سے میری شکایت کریں گی بہرحال یہ پولیس کے فرائز میں سے ہے کہ کسی نشوخ شخص کو تھانے تک لے آئے مجھ پر زیادہ سے زیادہ اتنا ہی عطاب نازل ہو سکتا ہے کہ مجھے سیسپنٹ کرنے کے اہمکامات جاری کر دیے جائیں لیکن اس سے پہلے میں اپنا اسطیفہ کی تصدیق کر دوں گا اور کہوں گا کہ اب وہ اسطیفہ کبھی واپس نہیں لیا جائے گا باقی باتیں اس کے بعد آتی ہیں مصرشی ہدایت اللہ یعنی پھر اگر میری اور آپ کی ذاتی دشمنی چلتی ہے تو با خدا ہم دشمنی کے شوقین ہیں اور جس طرح لوگ دوستیاں نبھاتے ہیں اسی طرح ہم سرحد کے رہنے والے دشمنی بھی نبھاتے ہیں ایک دلیر دشمن کے حیثیت سے میں آپ کو ہمیشہ خوش آمدید کہوں گا عرشی ہدایت اللہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے نازشہ کو دیکھتی رہی نہ جانے کیوں اس وقت اسے یہ مستانہ دیوانہ بڑا عجیب لگا کیسے انوکی باتیں کر رہا ہے کتنی پھولت اور دلکش اور باتیں کرتے کرتے اس کے چیرے پر جو تمتماہت ہے وہ اس کے مردانہ حسن میں اضافہ کر رہی ہے وہ اسے بھوٹی رہی پھر بھوٹے بھوٹے مسکرا دی اور بولی کھسکے ہوئے ہو سچ مجھ کھسکے ہوئے ہو اب یہ مجھے بتاؤ کب تک اس لاکوپ میں رہنا پڑے گا سوری میڈم بس اتنا ہی کافی ہے کئی گھنٹے گزارنی ہیں آپ نے اور لازمی عمر ہے کہ بیاسے بھی ہوں گی بہرحال یہ آپ کے کار کی چاہ بھی سنتری دروازہ کھول دو سپاہی نے لاکوپ کا دروازہ کھولا اور عرشی حدیت اللہ باہر نکل آئی لیکن سچ مجھ پاگل تھی دن پر جس عالم میں گزارا تھا نہ جانے کیا کیا منصوبے بناتی رہی تھی لیکن اس وقت سارے منصوبے سابون کی جھاک کی طرح بیٹھ گئے نادر شاہ کے حاصلے چابی لی اور بولی شکریہ نادر شاہ صاحب لیکن ایک درخواست کروں گے آپ سے مان لیں گے آپ درخواست کر لیجئے ماننے یا ماننے کی بات بات میں بتا دوں گا اسطیفہ نہ دیجئے پلیز میں وعدہ کرتی ہوں کہ یہ چند گھنٹے جن میں آپ نے مجھے اس لاک اپ میں قیاد رکھا ہے اپنے ریجسٹر سے خارج کرتوں گی آپ چاہیں تو اپنے اس کارنامے کی تشیر کریں میں تردید نہیں کروں گی لیکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ بزاتے خود اپنی زبان سے آپ کے اس عمل کے بارے میں کسی سے ایک لفظ بھی نہ کہوں گی اس لیے نہیں کہ اس میں میری سکی ہوگی بلکہ صرف اس لیے کہ میں سچ مچ آپ کی دشمنی سے ڈر گئی ہوں اور آپ سے دشمنی نہیں چاہتی اس نے رخ بدل لیا تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئے اپنی کار کے قریب پہنچی کار سٹارٹ کی اور تھانے کی عمارت سے باہر نکل آئی دوستو کہانیے بھی جاری ہے دیکھتے رہیے اردوداستان موسیقی